تو کافی لوگ جو یوٹیوب ابھی سٹارٹ کر رہے ہیں ان کے پاس بہت سارے سوال ہوتے ہیں اور ان کو جواب دینے کے لیے یہ چینل بنایا گیا ہے اور ان سوالوں میں سے ایک سوال یا کافی سوال آتے ہیں کی یوٹیوبرز پیسے کیسے کماتے ہیں کتنے پیسے کماتے ہیں ہزار ویو کا کتنا ڈالر بنتا ہے ایک ویو کا کتنا پیسہ بنتا ہے ایک لاکھ ویوز کے کتنا پیسے بنتے ہیں اس ویڈیو میں چٹھا گولیں گے کتنے پیسے یوٹیوبرز بناتے ہیں کسے آپ کیلتے ہیں اور ایک چل سچ ہے کیا اور ہمچ دو یوٹیوبرز ایک چلی پید پر ویو موسیقی 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 اس ویڈیو کا پورا آدیا اس ویڈیو کا پورا آدیا is being recorded on the Boya M1 Mic Rather Boya BYM1 if you wanna check it out اس کا link ہے description میں it is one of the best budget mics if you wanna start YouTube aankh ban kar یہ سکتے ہو so guys کافی doubts رہ چکے لوگوں کی لوگ یوٹیوب پہ پیسے کماتے ہیں i have made a lot of videos on these topics i'm gonna put a few of them in the cards and in the links in the description آپ چیک out کر سکتے ہو but اس ویڈیو میں ہم بس discus کریں گے کہ آپ پر thousand views یا پر view actually YouTube پہ کتا کماتے ہو یہ number کبھی بھی fixed نہیں ہوتا ہے بدلتا رہتا ہے but کچھ trends ہوتے ہیں YouTube کماتے کے کافی طریقے ہیں بھٹ ابھی ہم صرف advertising کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ جو آپ کے adsense میں پیسہ آتا ہے وہ جو ads کا پیسہ ملتا ہے تو اس کو بلکہ simple کرتے ہوئے brand ہے brand کو دکھانی ہے ad brand پیسے دیتا ہے YouTube پیسے لے کے چلاتا ہے آپ کی ویڈیو پر آپ کی ویڈیو لوگ دیکھتے ہیں لوگ اُنہیں ad دیکھا لوگ product لیتے ہیں آپ کی channel پی جو ad دکھائی گئی آپ کو اس کے لئے پیسے ملتے ہیں کیونکہ ایک طریقے سے آپ کا content بنا جہاں پی ad دکھائی گئی تو اس میں سے آپ کو ملتا ہے اب brand decide کرتا ہے وہ کتھ پیسہ دینا چاہتا ہے آپ کے channel پہ advertise کرنے کے لئے کبھی بلکل direct بھی بات چلتی براند صرف آپ پہ advertise کرنا چاہتا ہے تو brand youtube کو دیتا ہے 10 روپے اور 10 روپے بولتا کی advertising میں لگا دو اور youtube لگا دیتا ہے youtube آپ کو چھوٹا پرسنٹیج دی دیتا ہے جو بھی پیسہ youtube کماتا ہے اس میں سے 45% رکھتا ہے اور باقی آپ کو دی دیتا ہے اور brands زیادہ تر 1000 views کے پیسے دیتے ہیں کافی factors ہوتے ہیں بھر ابھی کے لئے simple رکھنے لئے صرف اتنا سمجھو تو برینڈ نے youtube کو بولا آپ کے چینل پہ 1000 بار view دکھانے کے وہ youtube دے گا 100 روپے now what that means is youtube اس میں سے 45 روپیز خود رکھ لے گا اور 55 روپیز آپ کو دے دے گا in theory this is how advertising works and پھر youtube اس میں سے کٹ لگا کے رکھ لیتا cpm and rpm cpm ہوتا ہے cost per mili اب یہ mili یہاں پہ mili is actually thousand تو cost per 1000 cpm ایک number ہے جو advertiser اور youtube کے لیے ضروری ہے کیونکہ youtube اور advertiser کے بیچ میں agreement ہوتی ہے کہ advertiser کتنا پیسہ دینا چاہتا ہے 1000 بار اپنی ad دکھانے کے لیے دولار دوں گا تو brand is willing to pay $1 for every 1000 ads shown on my channel میری ویڈیو پہ پانچ ہزار views ہو سکتے ہیں بات نہیں جن پہ ads چلے ہزار ads کیونکہ ہر view پہ نہیں آتا تو صرف ان ہزار views کا i will get that $1 or rather youtube will get that $1 اب youtube اس amount ریونٹ میں 45% کاٹ لیتا ہے جو بچتا ہے جو پیسے میری جیب میں آتے ہیں وہ ہے RPM basically revenue per 1000 تو یہ چیز ہمارے لئے ضروری ہے کیونکہ اب یہ ساری چیزیں آپ اپنی youtube analytics میں دیکھ سکتے ہو آپ کے phone پہ youtube studio کر کے app آپ کچھ وہ دیکھ تو as i said topic بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ کس topic یہ genre میں بنا رہے ہو اس سے بھی آپ کا فیکٹر influence ہوتا ہے کہ کتنا پیسہ بناوگے even اگر آپ کھ genre ھیک ہے you have to make sure کی ورڈز ہیں آپ کے title میں آپ کے description میں ورڈ ورڈ بھی بھی آپ very clearly google اور youtube کو بتا رہے ہو آپ کی ویڈیو کس بار میں ہے just a very small example اگر لوگوں نے مجھے بتایا ہے ki zomato is actually showing butter chicken ads on my channel تو اگر ایسا کبھی ہوا ہے آپ کے ساتھ دو لیت می نو کومن اگلی بار آپ کوئی بی بٹر چکن اگلی بار آپ کوئی بٹر چکن کومن دکھے یا آد دکھے on my channel پلیز می نو چانل کس بٹر دوسرا آد پMel اپنا youtube studio او دیو ایسا پیچ من کی چین چین آش بات کم گم کم گم کم polit بگم کم لگ آپ دیکھ سکتے ہو دو چیزیں ہیں CPM and RPM یہ وہ پیسہ ہے جو ایڈورٹائزرز نے یوٹیوب کو دیا اور یہ RPM وہ پیسہ ہے جو اس 1.25 میں سے 45% یوٹیوب لے چکا ہے اور جو بچ کچ کے پچا وہ میرے کو 0.52 ڈالرز ملے میری math تھوڑی سی خراب ہے اگر آپ یہ 0.52 کو last 28 days میں جو میرے سارے views آئیں ان سے ملٹیپلائی کرو تو آپ کو یہ اماؤنٹ ملے گا which is $152 about calculator نکال لیتے ہیں تاکہ ہم ویڈیو میں بیس تینہ کرا لے اپنی تو وہ گناہ ملٹیپلائی 0.52 into our total views which were 290 let's make it 291 it shows 151 which is approximately the same as 152.31 اس میں اوپر نیچے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے میرے میں کچھ اور revenue streams کی بھی آری ہیں including memberships سو تھوڑا سو اپر نیچے ہو سکتا ہے تو ہی گناہ actually calculate it by 0.52 divided by 1000 that is یہ نمبر دکھ رہا ہے یہ کمار رہا ہوں میں ایک view کا اس کو into 75 کرتے تھے and in short میں اتنا کمار رہا ہوں انڈین روپیز میں but obviously the kind of videos you make کتنی ویڈیوز منا رہے ہو مہینے میں the topic it all changes اب یہ آپ کو لگے گا کی میری ہر ویڈیو ایک برابر کماتی ہے but na 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 that is not the case let's open my highest viewed video right now اب اگر ان تھیوری بات کرے تو obviously جتے زیادہ views ہوں گے اتنا زیادہ پیسہ ہونا چھہی ہے which is true but not exactly اب میرے چانل پہ as of when i'm making this video the highest viewed video is youtube monetization explained and get monetized یہ پوریک video بنائی ہے which if you haven't watched definitely check it out it's got 1,99,000 views great but اس پہ we have 60,000 روپیز بھائی کیا کیا ہو گیا میرے کو صبح صبح video بنا رہا ہوں گے کیا کر رہا ہوں گے اس پہ we've made 60 ڈالرز and 60 ڈالرز is not a lot i'll tell you why 2 لاکھ views پہ ہم نے اس ویڈیو پہ کمائی ہے 60 ڈالرز اس پہ ads بھی کافی ساری ہیں یہ 20 minute کی video ہے it's a 20 minute video تو even دو میں اس ویڈیو میں کافی سارے ads بھی لگائیں سب کچھ میبی the overall value of this video wasn't a lot اگر 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 on نہیں تھی تو وہ بھی ایک کافی بڑا فاکٹر ہے of my earning تو کافی time اس میں سے ویسٹ ہوا ہے from may 2nd to almost i would say may 22nd 20 دن 20 دن کی اس میں views تو ہیں بات 20 دن پیسے نہیں کمائیں تو اگر 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 دیکھے تو around that time started earning and again we made 60 dollars for about 170 thousand views still not as good of an earning but 30 thousand views کمائی ہی نہیں ہوئی تو اس ویڈیو سی پیم وز 0.94 تو اگر اگر دیسید کی ایک طریقی اس ویڈیو کے لئے که اس ویڈیو پی آد زکھانے کا ہم ہر ہزار آد کا 0.94 دیں گے which I ended up getting 0.36 dollars which is my CPM and وہ into my total views ended up being 60 dollars 0.28 cents یہ number یاد رکھنا گایز ایک لاکھ ستر ہزار views کمیرے کو ملے 60 ڈالرز تو گیز ابھی میری سامنی کھولی بھی ہے یہ video called how I earned 3 lakhs with YouTube and it's all about affiliate marketing and this keyword was affiliate marketing which was basically a very good keyword because finance and in some departments this keyword usually does well the content was good people saw views good plus topic which advertisers want to put we gonna actually see response if you haven't watched this video watch it right now it help but this video is recent and in fact 25.9k views which is not a lot 26,000 views and this video is already earning 36 dollars plus this video is a week and now compare it to the last video we are making $1,70,000 views on an average and here I can make more views less views again we will revenue and here you can see the CPM on this is much higher at $2.83 this is advertiser paying $2.83 for every thousand views and $1.52 and that multiplied with views and I get estimated or actual earning now as you can see YouTube every video average and it is not a fixed number so to answer your question how much I earned for thousand views in this video I am making $1.52 for every thousand views on an average and us 1.52 divide 1,000 and that means I am earning this much for one view and if it is Indian rupees then roughly it is money to rupee so 0.11 something so when people say YouTube are working for way to while it is impossible to actually calculate YouTube per view it is still a good idea that you grow to understand how your earning works and how you maximize maximize so from all this data that I have analytics I can make sure that I can make titles change their research I can put more ads on them I can find better topics to make videos about maybe change my language and all of these things will definitely contribute to a higher earning but just you can see even this amount is not enough to actually for me right now to sustain a definitely whatever you do online always have 2-3 options that is why I say adsense usually when you become a big YouTuber will be small earning sponsorships and affiliate marketing there is so much more you can do to keep this channel running and to keep the business running to keep me running there is also a link in the description for Epidemic Sound Epidemic Sound provides you free non copyright music the best one for your channel so check it out there is a 30 day trial you can take a trial and add details before cancel it won't rupi and by you doing so you can support this financially but nothing will go so with that I hope this video helped you I hope you like these kind of videos do let me know in the comments and I will catch you all in the next video